اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوگی اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت و عباد رکھے آمین جی ویورز میں ہوں فرزانہ ککسین بیک سے تو ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں پٹیٹو ڈرم سٹیک یہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی خوبصورت لگنے والی رہے یہ سب کو پسند آئے گی پلیز آپ ریسی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے دینا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو آپ نے ریسپی کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنا ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی بچوں کی من پسند ہے بڑے بھی شوق سے کھائیں گے نہیں ہے اس میں تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کے جی آلو ہے میرے پاس پیاز ہیں ہری مچیں دھنیا تماتر ان کو ہم باری باری کریں گے یہ آئیس کریم سٹک ہیں ان پہ ہم پٹیٹو کو اچھے سے لگا کے بنائیں گے آپ کے سامنے یہاں پہ ہم پٹیٹو کو آلو کو اچھے سے اس کانٹے کی مدد سے میلٹ کر لیں گے اس طرح سے دبا دبا کے کریں گے آلو ہمارے بہت ہی سوفٹ ہے نینے ان کو مکمل بوائل کیا ہوئے آسانی سے ہو جائیں گے دیکھیں جیس طرح سے ہم دبا دبا کے کر لیں گے ان کو تقریباً آلو جو ہے میش ہو چکے ہیں اب ہم ان میں ڈالیں گے پاکی جسا یہ گرین میرچے ہے باریک چوب کی ہوئے ہیں دو عدد پیاس ہیں یہ بھی باریک چوب کی ہوئے ہیں ہرا دھنیا ہے ٹیمارٹر ہے دو عدد سب چیزیں اس میں ڈال دی ہیں لال مرچے ہیں ایک چمچ حلدی ہاف چمچ ہے دھنیا پاورڈر ایک چمچ چاٹ مسالہ ایک چمچ نمک ہاف چمچ اب ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ مسالے ہم نے نہیں ڈالنے اس میں یہ بہت منزدار بنیں گے بچے بھی شوق سے کھا لیں گے ان کو دیکھیں آلو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم آئیس کریم سٹک کے اوپر ان کو اچھے سے سیٹ کر لیں گے ہاتھ کو تھوڑا پانی لگا لیں گے تاکہ آلو ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اور اس طرح سے ہم نے ان کو چپٹا کر لینا ہے آئیس کریم شیپ دے دینی ہم نے ان کو دیکھیں جیس طرح سے ہو جائیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک اور بنا لیں گے اس کو بھی اسی طرح سے پریس کر لیں گے ہاتھ کو تھوڑا پانی لگا لیے تھا ہم نے یہ بھی بند گیا ہے اب ہم ان کو رکھ دیں گے دیکھیں اسی طرح سے ہم نے سب کو بنا لینا ہے یہاں پہ دو انڈے لیں گے ان کو کانٹے سے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے طرح سے پھیکٹ لیا ہے میں نے ان کو یہ بریڈ گرمز ہے میرے پاس تھوڑی پہلے ہم انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اس طرح سے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم بریڈ گرمز میں کوٹ کر لیں گے دوسری کو بھی ایسے ہی کر لیں گے اس طرح سے اچھے سے یہ تیار ہو گئے ہیں اس کو بھی اس میں لگا دیں گے یہ دیکھیں جی سب دست کوٹنگ ہو چکی ہے ان کی آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم ان کو آئیل میں رکھ دیں گے ایک اور رکھ دیتے ہیں آج ہم نے ہلکی رکھنی ہے کلر خوبصورت رہے گا ان کا بہت زیادہ کلر ہم نے تیز نہیں کرنا اس کا اس کو بھی تھوڑا ہم چینج کر لیں گے اسی طرح سے ہم ان کو سب کو کریں گے باری باری یہ والے ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے اپنی ڈش میں دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر بہت خوبصورت آیا ہوئے اور ذائقے میں بھی یہ بہت سب دست ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویوز جو میرے چینل کو نئے دیکھنے والے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو بیل آجم ہے اسے ضرور پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے جو میری ریسپی کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں